اگلی گل کر لو کامل بھی علی علیہ السلام کی ولایت سے دین ہو گیا خیال کرو اے مر جانے یارا اے دنیا والو مر جانے خدا کے لئے قرآن کو سمجھو علی کی ولایت کی وجہ سے دین کامل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئیں اب کہا وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الدِّينَ کہا آج اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں دین کو اسلام کہنے پہ راضی ہو گیا اگر نہیں تو میں ترجمہ سمجھا دا موجہ کروں ہمارے علامہ تھے شیخ مفید نام سناو گیا پتہ نہیں رات شیخ صدوق کا ذکر کیا جائے میں نہیں پتہیں کیا ہوگا کیونکہ ان کے شاگیر تھے یہ بغداد میں رہتے بسرے میں ایک مولانا آئے قاضی عبدالجبار موتزلی اس کا نام تھا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ساری کتابوں میں ہیں بھائی میں کوئی اکیلی کتاب نہیں انہوں نے ایک نیان مذہب بنایا تو علامہ شیخ مفید کو پتہ لگا کہ انہوں نے کوئی ایک نئی شاہ بنائی ہے بغداد سے چل کے بسرے گئے جمعے والے دن نماز جمعہ ختم ہوگی لوگ مل رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ان سے سوال یہ ممبر پہ بیٹھا ہے جو پوچھتا جاتا ہے پیچھے ہوتا جاتا ہے علامہ آگے بڑھتے جاتی ہے جو ہی قریب پہنچے ان کی باری آئی تو علامہ کھڑے ہو گئے علامہ نے کہا شاہ شخص وہ جو ممبر پہ بیٹھے تھے مولانا میں اجنبی ہوں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کروں خیال کرائے یا اچھی گاہ لہو گی انہوں نے کہا ہاں ہاں کریں جب ہاں ہاں کریں تو اب حق بن گیا سوال کرنے کے کہیں انکار نہ کریں جو اس نے کہا ہاں ہاں کریں تو انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا حدیث غدیر صحیح ہے یا خلا خوش ہو وہ بتر چنگی لگی ہے یا نہیں حدیث غدیر صحیح ہے یا خلا اس نے کہا صحیح ہے جب کہا صحیح ہے تو پھر مولا کے کیا معنی ہے اس نے کہا مولا کے معنی ہے حاکم اولا بتصرف اولیل عامر دوست دوست والا معنی چوتھے نمبر دیکھئی تھا جب تین معنی پہلے کیے تو شیخ مفید نے کہا اے آسان لفظ میں کہا کہ جب جب رسول کے بعد فوراں حاکم اولیل عامر موجود ہے تو پھر اوروں کا کیا ہوا خیال کیتے ہوئے سے خدا واسطے سمجھو مرورن ہے سمجھو سمجھو خدا کے لئے کیا بنا اس نے کہا کہ ان کی خلافت درائیت ہے حدیث غدیر روایت ہے انہوں نے کہا بھی حدیث غدیر روایت ہے وہ درائیت بنے اقلی ثبوت کے ساتھ ٹھیک ہے جب کہا نا روایت ہے یہ درائیت ہے شیخ مفید نے فرون کہا رسول پاک کی حدیث ہے یا علی سلموں کا سلمی اے علی تیری سلموں کا سلمی تیری دوستی میری دوستی حربوں کا حربی سلموں کا سلمی تیری سلو میری سلو حربوں کا حربی علی تیری جنگ میری جنگ جب رسول کی جنگ علی کی جنگ ہے پھر جنگ جمل والوں کا کیا ہونا خوش نہیں ہوئے پتو رہے خوش نہیں ہوئے اس نے وہ اسی اللہ ممتازلی نے کہا جنگ جمل والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی جب توبہ کا کہا تو شایخ کہتے ہیں سن توبہ کرنا روایت ہے جنگ کر رہا دیراہیت ہے خوش ہو پتو رہا ٹھیک سمجھا گی میرا با آج اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں دین کو اسلام کہنے پہ راضی ہوگی اوہ قرآن سمجھو میرے بھائی بس اِنَّا عَزَابَ رَبَّكَ لَفَاقْتِ یہ ہے کہ جن کے انکار کی وجہ سے ابھی میں آیت پڑھتا ہوں جناب اس پہ بیعث کرتے ہیں آسان کر دو گا جلدی ہائیوے ہے جب مشکل اشریلی پورا دس دی جن ڈی آیت میں شروع کرنے لگا ای quanرہ با ایم 40 چین نیتونی آسان کردے ہیں موسیقا موسیقا